بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سرکاری جوبز کے بارے میں متمام پاکستانی جو سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس سنہری موقع موجود ہے پاکستانی کے اندر آپ کو معلوم ہے میٹرک ایفے کے امتحانات شروع ہونے جا رہے ہیں تو کافی زیادہ برتیاں آ چکی ہیں میٹرک اور ایفے کے امتحانات کی نگرانی کے لیے کافی زیادہ افراد کی ضرورت ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ان جوبز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آخری تاریخ کونسی ہے اپلائی کرنے کی درخواست آپ نے کیسے جمع کروانی ہے تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائیں گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستانی نیوز لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے ساتھ ویبسٹ آجائے گے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سب سے پہلے اوپر آپ کو کٹیگری نظر آ رہی ہے پاکستانی اٹرنیشن ٹکنالوجی بزنس نوکریاں تو آپ نے نوکروں والے کٹیگری کو پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو اس کو پر آپ کو لکھ کریں گے تو بے شمار نوکریاں اس ویبسٹ کو پر یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں سرکاری جوبز تو جو آپ کے ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے یہاں کے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں دوستو آپ سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے میٹرک ایفے کے تعلیمی امتحانات کے لئے نگران افراد کی ضرورت ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے اس کو پر آپ کلک کریں گے تو تمام تر ڈیٹیل اردو کے اندر یہاں پہ آپ دوستو کے لئے آویلیبل ہے آپ یہاں کس کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹوٹل نوکریاں کے تدار کے دوستو اگر آپ بات کریں تو نائیٹی فائیو جوبز اس وقت آویلیبل ہے کون کون جوب اس وقت آویلیبل ہے میں یہاں پہ اشتہار کو تھوڑا سا اوپن کر لیتا ہو نوکریاں والے اشتہار کو ایڈویٹائزمنٹ کے اشتہار کو یہاں بھی دوستو آپ کو لکھاونا زرارہ ہے سانوی والا سانوی تعلیمی مورڈ بہاول پور اشتہار مورڈ آف انٹرمیڈیر اور سیکنڈر ایڈوکیشن بہاول پور کے میٹرک انٹرمیڈیر سلانہ زیمنی امتحانہ دوہزار اکیس کے بہتر انکاند مارکٹنگ کے لیے سیریل نمبر ایک سے فور کے اماندار مہنتے اور تجربے کا رسازہ کی درخواستے خالصتر آرزی یومیا محافظہ پر اجرت پر مقرر کرنے کے لیے درکار ہے سیریل نمبر ایک سے تیر کے لیے بہاول پور شہر کے حدود کے رہیش وزیر درخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی دوستو آپ کو سب سے پہلے نمبر میں جوب امیلیبل ہے اس کا بتا دے گیا چیف سیکرٹی آفیسر کی ان کو ضرورت ہے اگر آپ اس جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ستروں سکیل کا کسی بھی مطلب سرکاری ملازم آپ کا ہونا لازمی ہے کسی کالج کے اندر آپ پڑھاتے ہیں یا پھر کسی ایوریسٹری کے اندر تو آپ ستروں سکیل اگر آپ کا ہے تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک اور ایف اے کے امتحانات کی سیکرٹی آفیسر کی جوب ہے یہ اس کے بعد دوسرے نمبر میں ڈیپٹی چیف سیکرٹی آفیسر کی جوب آویلیبل ہے میٹرک ایف اے کے امتحانات کے لیے اس کے دو اصابیہ ہے اور اس کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے کریٹیریا رکھا گیا ہے سلم سکیل کے سرکاری ملازمین جو کسی ادارے کے اندر پڑھا رہے ہیں یا پھر پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی دوسرے آپ کا بتا دیا گیا ہے سیکرٹی آفیسر کی ضرورت ہے ان کو پچاس میٹرک کے لیے اصابیوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد چالیس اے کے امتحانات افراد کے لیے ان کو ضرورت ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ہینڈ ماسٹر یا ٹیچرز یا پرنسیپل کسی بھی ادارے کا کسی بھی سکول کا اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سپروائزر مارکیٹل سنٹر کے لیے ان کو افراد کی ضرورت ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے یہاں پہ چاہتے ہیں شرائط و زوابط آپ کو بتا دی گئی ہے آپ نے اپلائی کرنا اس پہلے ان کو ایک مردوہ پڑھ لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ ایسے فراد جن کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی قریبی عزیز شامل امتحانات ہو وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی نقل مکانی کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ انہوں نے پہلے شرطیہ لگا دیئے نمبر دو ڈپٹی خالصت مکرر تکمیل امتحانی امور کے لئے ہوگی اور انہیں بورڈ قویت کے مطابق مکررہ معافضہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے مطور ڈوٹیل یہاں پہ اویلیبل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو سیلری کے بارے بتا دیا گیا ہے اگر آپ چیف سیکرٹی آفیسر کی جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی بہانہ سیلری ساٹھ ہزار پیتہ کو ہو سکتی ہے اور اگر آپ سیکرٹی آفیسر ڈپٹی چیف سیکرٹی آفیسر کی جوب کے لئے آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر پنتالیس ہزار پیتہ آپ کے بہانہ درخواہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور نٹیل آپ کو دے دیں گے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کارب بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اوپر آپ کو لکھ دیا گیا ہے اس لگوں پر آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے یہ نہیں کوئی افیشل ویب سیڈ ہے یہاں کہ آپ اول ان اپنے درخواہ جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی سپر چیکر آپ نے اس لگوں پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے کے فارم آجے گا آپ ایزیل یہاں کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اپلائی کرنے کے جو آخری طریق یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہے پندرہ تین دوہزار اکیس ہے آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہو یہ بڑی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شبڑی دیکھ رہی کے لئے چنل کو سبسکرائب کر لیں